موسیقی اکثر یوپے کے نوجوان ہیں یہ روزگار کے سلسلے میں ممبئی اور دگر شہروں کا روح کرتے ہیں جناب رفیق سرور کہتے ہیں کہ اس رات کے ڈھلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی سورج کو نکلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی مت دیکھ حکارت سے مزدور کے بچوں کو تقدیر بدلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی مت دیکھ حکارت سے مزدور کے بچوں کو تقدیر بدلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی حاضرین اس وقت میں سماج و معاشرے کی اکاسی کرنے والے شاعر کو آپ کے حضور پیش کرنے جا رہا ہوں جس کا تعلق لکھیم پور سے ہے بڑی اچھی شاعری کرتے ہیں میں اس وقت جناب اقبال اکرام صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ موصوف تشریف لائے اور اپنی شاعری سے نوازے پرزور تعلیم میں استقبال کرے جناب اقبال اکرام صدر محترم اجادت چاہتا ہوں دوستو ابھی بڑا اچھک اچھک کے سن رہے تھے آپ لوگ میں آپ کی ساماتوں کو سلام کرتا ہوں لیکن یاد رکھیں رومانس اور قائقہوں کے ساتھ آپ کی ذمہ داری آپ کی زندگی اور کچھ ذمہ داریوں سے جڑی ہوئی ہیں وہ ذمہ داریاں جو معاشرے کی ہیں وہ ذمہ داریاں جو ملک وطن کی ہیں اور مجھے معلوم ہے یہ سرزمین محمدی جس کا تعلق پیکر خادمی سے ہے جس کا تعلق حضرت حکیم نوشہ میاں سے یہ زمین برے صغیر کے لئے کوئی غیر معروف زمین نہیں ہے یہاں کے آپ لوگ آپ سامین ہیں یقیناً آپ بہت ہی سمردار ہیں اور آپ جہاں ہسنے اور ہسانے کی بات کرتے ہیں جہاں رومانس کی بات کرتے ہیں وہاں ذمہ داریوں کے بھی آپ بکو بھی جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں میں آپ کی ساماتوں کو سلام کرتا ہوں جنب سدر محترم مشاہی سے اجاز چاہتا ہوں اور ایک مطلع بطر اور مطلع آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ نہ افضل بولتا ہے اور نہ کم تر بولتا ہے کیا بات ہے ملانہ فرمائی دوستو بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہ نہ افضل بولتا ہے اور نہ کم تر بولتا ہے خدا کا حکم ہو جائے تو پتھر بولتا ہے کیا بات ہے بہت خوب بہت خوب نہ افضل بولتا ہے نہ کم تر بولتا ہے خدا کا حکم ہو جائے خدا کا حکم ہو جائے تو پتھر بولتا ہے اور دوستو حمد کے تعلق سے دو شر دیتا ہوں کہ رنگو نکھت دی پھول کو اس نے رنگو نکھت دی پھول کو اس نے چاند تاروں کو نور دیتا ہے کیا بات ہے رنگو نکھت دی پھول کو اس نے چاند تاروں کو نور دیتا ہے اس سے مانگو طلب کرو اسے وہ خدا ہے ضرور دیتا ہے اہا کیا بات ہے رنگو لکھت دی پھول کو اس نے چانداروں کو نور دیتا ہے رنگو لکھت دی پھول کو اس نے چانداروں کو نور دیتا ہے چانداروں کو نور دیتا ہے اس سے مانگو طلب کرو اسے وہ خدا ہے ضرور دیتا ہے وہ خدا ہے ضرور دیتا ہے دوستو الگ الگ ذاویے سے میں آپ کے شیر کو شیر پیش کر رہا ہوں اور چونکہ مجھے معلوم ہے یہ سرزمین پیکر خادمی کی سرزمین ہے اس لئے یہاں پر کچھ عدب کی کچھ زبان کی بات بھی کرنا ظہوری ہوتی ہے عرض کیا ہے کہ یقین جانیے میں آن بان والا ہوں کیا بات ہے یقین جانیے میں آن بان والا ہوں نہیں ہوں مومن و غالب پشان والا ہوں کیا بات ہے نہیں ہوں مومن و غالب پشان والا ہوں پشان والا ہوں اور جہاں بھی جاؤں مہیک ساتھ ساتھ جاتی ہے جہاں بھی جاؤں مہیک ساتھ ساتھ جاتی ہے خدا کا فضل ہے اردو زبان والا ہوں کیا بات ہے خدا کا فضل ہے اردو زبان والا ہوں خدا کا فضل ہے اردو زبان والا ہوں اور دوستو دو شیر ابھی آپ مہترمہ کو ملاحظہ فرما رہتے ہیں میں آپ کی طرف سے دو شیر ان کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں ارزکیہ کی بہت پیارے ہیں تیرے آریز و رخصار لب گیسو ہاں بہت پیارے ہیں ملاجہ فرمائی دوستو آپ کے تعلق سے مہترمہ کی خدمت کی بہت پیارے ہیں تیرے آریز و رخصار لب گیسو تیرے عبرو دھنوس جیسی انو کی شان لگتے ہیں کیا بات ہے بہت پیارے ہیں تیرے آریز و رخصار لب گیسو تیرے عبرو دھنوس جیسی انو کی شان لگتے ہیں اور جو تم سے ہو سکے تو ماف کرنا روپ گی رانی جہاں پر تم کو رکھنا ہم اندوستان رکھتے ہیں کیا بات ہے بہت خوب بہت خوب کیا کہیں کہیں کبھی ہم شان لکھتے ہیں کبھی ہم آن لکھتے ہیں کبھی ہم شان لکھتے ہیں بطن کی ریت سے آکاش پہ پہچان لکھتے ہیں کبھی ہم آن لکھتے ہیں کبھی ہم شان لکھتے ہیں بطن کی ریت سے آکاش پہ پہچان لکھتے ہیں اٹھا کر دیکھ لو اتحاس ہندوستان کا اکرم ہم اپنے خون سے سرحت پہ ہندوستان لکھتے ہیں کبھی ہم آن لکھتے ہیں کبھی ہم شان لکھتے ہیں وطن کی ریت سے آکاش پہ پہچان لکھتے ہیں اور اٹھا کر دے گھلو ایتحاس ہندوستان کا آکرم ہم اپنے خون سے سرحت پہ ہندوستان لکھتے ہیں ہم اپنے خون سے سرحت پہ ہندوستان لکھتے ہیں اور دوستو دو شیف ایک مطلع نوجوانوں کے نام کیونکہ کچھ نوجوان ہیں اگر ان کے لئے نہیں کچھ کہا تو ان کو شکایت رہے گی مطلع بطور مطلع ملاجعہ فرمائیے کھلتے ہوئے گلاب و کمل کی طرح ملو کھلتے ہوئے کھلتے ہوئے گلاب و کمل کی طرح ملو ہم سے اگر ملو تو گزل کی طرح ملو کیا بات ہے کھلتے ہوئے گلاب و کمل کی طرح ملو ہم سے اگر ملو تو گزل کی طرح ملو اور عزت کے ساتھ تم کو عزت کے ساتھ عزت کے ساتھ تم کو زمانہ کرے گا عزت کے ساتھ تم کو زمانہ کرے گا مدون کے چھاؤں جملہ کے جلکے طرح ملو اور ایک چھوٹی شیلت مگر اجازت ہو نظم کا عنوان ہے دوستو بڑی ذمہ داری کے سوا سنیاں آج کے حالات اور ہم کہاں پہ ہیں اپنا محاسبہ کیجئے کہ ارض کیا کہ نظم کا انوان اتحاس ارض کیا کہ بتا تو ہی میرے بھارت تیرا اتحاس کا لکھوں کیا بات ہے چرمین صاحب بتا تو ہی میرے بھارت تیرا اتحاس کا لکھوں تشدد اور ستم لکھوں کی میں ظلم و جفا لکھوں تشدد اور ستم لکھوں کی میں ظلم و جفا لکھوں تشدد اور ستم لکھوں تیری حالت تیرے اپنوں نے کچھ ایسی منع ڈالی میں ہر دم سوچتا رہتا ہوں لکھو بھی تو کیا لکھو جدھر دیکھو ادھر چھائے ہوئے ہیں ظلم کے بادل فضائے زہر آلودہ ہواے وقت ہے پاگل تباہی پر آمادہ ہیں ہزاروں شمری کے بیٹے کہیں پگڑی اچھلتی ہے کہ لکھتا ہے کہیں آ چل کہیں مبکس کی بیٹی اور کہیں گھر کو جلاتے ہیں سبق معصوم بچوں کو بھی نفرت کا پڑھاتے ہیں کہیں مندیر کا جھگڑا اور کہیں مسجد کا جھگڑا ہے دھرم کے نام پہ انساء کو انساء سے لڑاتے ہیں دھرم کے نام پہ انساء کو انساء سے لڑاتے ہیں کہیں سہمے ہوگے مظلوم بچے ماں کی باہوں میں کہیں جد کی ہوئی بستی کے منظر ہر نگاہوں میں ہزاروں لاشیں لہوارش پڑی ہے شہاروں پر مگر محفوظ ہے قاتل عدالت کی پناہوں میں کیا بات ہے مگر محفوظ ہے قاتل عدالت کی پناہوں میں مگر محفوظ ہے قاتل عدالت کی پناہوں میں اس کا اگلا موڑا ہے اگلا ٹل اگلا موڑا ہے مگر محفوظ ہے قاتل عدالت کی پناہوں میں اسی دن کے لیے اشفاق نے کیا خوب آیا تھا کیا بات ہے اسی دن کے لیے دوست ملاجہ فرمائیے اسی دن کے لیے اشفاق نے کیا خوب آیا تھا اسی بھارت کا گاندھی نے ہمیں سپنا دکھایا تھا ملے آگادی تو خود لوٹ لینا تم جون اپنا یہی کیا ہم کو دیوانی بھاگت سنگھ نے بتایا تھا یہی کیا ہم کو دیوانی بھاگت سنگھ نے بتایا تھا خدا کے واسطے اشپاک کا خو سرگرو کر دو محبت کے چراغوں میں بپاوں کا لہو بردو نہ ہو گاندھی کا شربندہ کوئی سپنا یہ تے کر لو بھاگت سنگھ کے لہو کا کرز تم حسکر آدھا کر دو آزانے دے محبت کی اٹھو ہم ایک ہو جائیں کیا بات ہے کیوں کشمیر یا کنیا کماری ایک ہے ہم تب دکھا دیں سارے عالم کو چلو ہم ایک ہو جائیں تیری مندہ میں لکھوں گا تیرا احساس لکھوں گا تیری مندہ میں لکھوں گا تیرا احساس لکھوں گا کہ تجھ میں آج بھی گوتم کا ہے وشواس لکھوں گا جلا دوں گا محبت کے دیے جب تیرے ہنگر میں اسی دن میں میرے بھارت تیرا اتیاز لکھوں گا بابا بابا